اسلام علیکم صدر محفل اور مصنف اور دیگر خواتین و حضرات میرے لیے بڑی اونر کی بات ہے کہ مسلم دنیا کی ایسی انجنیورسٹی کے اندر میں اپنی مفتبو شیر کروں گا جو میری چھتیس سال کا تجربہ ہے ترکی کو دیکھنے اور یہ کتاب ترکی میں پاشا یہ پہلی کتاب ہے کہ پاشا پاکستان سے چل کے ترکی آیا ترکی سے پاشا جاتے ہیں پاکستان اس کتاب کی خوبصورتی جیسے ڈاکٹر جلال فیدان نے کہا اپنے مفتبو میں کہ ان مقامات کا بھی ذکر ہے جو ہمارے اردو سفرناہوں میں کم کم ہوتا ہے اور جیسے خود تاہر پاشا صاحب نے شروع میں میری کتاب سے کہی لائن لے کے لکھ دیا کہ ترکی ایک موضوع ہے ہاں یہ موضوع ہے اور میرا تو یہ زندگی بھر کا موضوع ہے ترکی میری زندگی کی سپیشلائزیشن جب میں پلٹیکل سائنس میں فارغ ہو رہا تھا میرے پروفیسر ڈاکٹر حسر رسکری ریزلی نے کہا کہ آپ ایک شوبہ بنا لیں سپیشلائزیشن کا کیونکہ ہمارے اردو میں سپیشلائزیشن کوئی نہیں ہے لکھنے والا ہندوستان پہ بھی لکھتا ہے پاکستان پہ بھی لکھتا ہے میچ کا آپ کو دیکھا حال بھی لکھتا ہے جو دل کرے لکھتا ہے لیکن ایک شوبہ نہیں پہتا تو میں نے کہا ہاں میرا تو شوبہ ہے جب میں یورسٹی پڑھتا تھا تو ترکی آ چکا تھا اور میں پہلی رفعہ ترکی جب آیا تھا تین سو ڈالر تھے میرے پاس لاہور سے یورپ تک کا صبر تھا اور میں بائیس سال کا تھا اور میرا پہلا محلہ جو تھا وہ سلطان احمد تھا اسے تو سلطان احمد میں رہنے والے کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا تھا زیادہ لوگ تقسیم میں رہتے تھے یہاں بیکپیکرز ہپیز اور غریب لوگ میری طرح جو تین سو ڈالر لے کے روجوان لاہور سے چلا لیکن آج سلطان احمد کی ہر گلی میں برجوان لوگ سرمایہ دار لوگ پوری دنیا میں انہوں سے آتے ہیں اس کتاب کی خوبصورتی کیا ہے میں بڑا میری اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں دی ہیں میری اپنی خوبی نہیں کہ میں حسد نہیں کرتا لیکن ایک ٹرم بول روم میں جیلس فیل کر رہا تھا کہ باشا صاحب نے ان جگہوں کا ذکر کر دیا جن چیزوں کا ہمارے اردو سفر نامان لکھنے والے ترکی کے ماہرین نورٹیل کوبا میں پتہ ہی نہیں ہے مثلا میں بڑے یہ فقر سے کہتا ہوں کہ جب مسلمس اور سینطار پاکستان میں سب سے بڑے سفر نامانے کا آ رہے ہیں آج سے بائیس تئیس سال پہلے ان کا بیٹا سیلجوک اور سمیر انسیے میں بڑھتے تھے تو وہ فارن آفیس میں ہیں تو انہوں نے کہا فاروق بھائی مجھے ابو نے بھیجا ہے ہم ترکی جا رہے ہیں بائیس لڑکے لڑکیاں بائی روڑ میں نے کہا خیریت ہے تو ابو نے کہا فاروق سیل سے رابطہ کرو اور رونٹ بڑھا تو میں نے کہا پھر میں آپ کو ایک ایسا رونٹ دوں گا کہ سلجوک لاہور سے چلا اور جا سلجوک پہنچا یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی سکتے تھے تو پاشا صاحب نے ایرتمس کا ذکر ایفیسس کا ذکر پھر تریپ زون کا ذکر پاموکلے کا ذکر وہ ڈائری نہیں ہے ہمارے اکثر سفر نامانگار جو جن کے بارے میں میں ادرا کھلا آتھ بھی اکھلی بات کرتا ہوں میرے بارے میں پوری دنیا میں رائے ہیں پاکستان میں دنیا ہو ہمارے لوگ ڈائریان لکھتے ہیں صبح اٹھا نہایا نوٹ تڑھوائے ڈالر ملے اللہ کا شکر مجھے سلاح الدینی یوں بھی یاد آگیا میں نے تلویہ اور تکھی ہوں وہ تو وہی لفظوں سے خانہ پوری فل کر رہے ہوئے ہیں تاہر پاشا صاحب نے فلنگ نہیں کی اور ان کی خوبی جو سفر نامے میں دوسری ہے وہ میری والی ہے پاکستان سے جتنے سفر نامہ نگار انورٹڈ کومہ میں نکلتی ہیں پاکستان نکلنے کے بعد جہاز سے ان کو حسینہوں کا واسطہ پڑھنا ہے اپنی وہ گھر جھوڑاتے ہیں یہ وہاں سفر نامہ نگار ہے میرے بعد جو حسینہ اپنے ساتھ لے کے گھر سے چلتے ہیں کبھی ان کو مزر لے جاتے ہیں کبھی پرانچوں میرے بعد یہ نہیں کہ یہ حقیقی عاشق ہے ترکی کے اور ان کی کتابیں جو سب سے بڑی خوبی میں اور کلخ بات کروں گا ہم مولانا رونکر ترکی لکھ دیتی ہیں اتا ترک کا ترکی نہیں لکھتے مجھے پتہ ہے وہ اس میں نہیں لکھتے میں اپنے دفتر میں اس سیکس کو گھسنے نہیں دیتا میں حالا تاثوبالہ بندر نہیں ہوں جو اتا ترک پر تنقید کرے یہ میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے یہ آنر ہے کہ نترک کا اردو ایڈیشن چھاپنے کے لیے اردو میں جو سب سے عالی ترجمہ کیا گیا ہے ترکی سے ہم نے سو کتابیں کی ہیں لیکن جو سب سے اچھا ترکی سے ترجمہ پچھلے ستر اسی سال میں ہوا ہے وہ نتک جلال سویدان اور ڈاکٹر اے بی اشرف نے کیا ہے نتک کمال پاشا آتا ترک کی کتاب آج کا سارا دنیا کو سمجھنے کی آج کی کوئی دنیا کو سمجھنے اس کتاب کے کوپی رائٹس لینے کے لیے اس کا سفیر پاکستان میرے دوز ڈاکٹر سہیل محمود صاحب آج کل وہ فورن سیکٹر ہیں خود گئے وہ کلچر ترک کلچر آتا ترک کلچر میں اور رائٹس لا کے مجھے دیا اور ہم نے اس نتک کو پاکستان میں چھاپا اس کتاب کی جو سب سے بڑی جس کے اندر بوکس نظر نہیں مجھے آیا کہ تاہر پاشا صاحب سپیشلی کونیا بھی گئے مولانا روم مولانا بلخی ہیں وہ آپ کو تو پتا ہوگا وہ مولانا بلخی ہیں یہاں آکے انہوں نے فلورش کیا آٹومن میں کہ یہاں آسل جو پیریڈ میں کہ تاہر پاشا انکراغے سپیشلی انکراغے اور میں آپ کو سچ بتاؤں میں ترکی نہیں آتا اگر آتا ترکی قبر پر نہ جاؤں میرے لیے ترکی نام مکمل ہے آتا ترک کے بغیر اور انہوں نے شاندار چپر لکھا آتا ترک سے اردوان میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں میں بڑا کھلے دل کا آدمی وہ اپنے اوپر تنقید پرداشت کر لیتا ہوں لیکن ترکی پر تنقید برداشت نہیں کر سکتا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں میرا وطن پاکستان ہے لیکن میرا عشق ترکی ہے جہاں بیس تیس ہزار ڈالر اپنے سرجمیر سے کماغے جہاں کے تیس تیس روپے کا ایک لیرہ بنتا ہے یہاں آکے خرچ کرتا ہوں ورنہ اتنے پیسوں میں میں کنیڈا رہ سکتا ہوں نیشنلٹی بھی جاتی ہے یہ سیدھی بات ہے پاشا صاحب کی دوسری ہو بھی کہ وہ انکرا گئے اور انہوں نے اتا ترک کے حوالے سے جو لکھا وہ اس مسکنسپشنز کو ڈیلیٹ کرتا ہے جو ہمارے ہیں اگر اتا ترک نہ ہوتا تو کوئی علامہ اکبال گلو ماس کے بار گرجہ کے سامنے نماز پڑھتا گئتا ہے اب یہ گرجہ ہے یہ ہے اتا ترکی مجھے ترکی کی تلاش میں میں آپ کوئی امانداری سے بتاؤں میں نے جب ترکی کو پڑھنا شروع کیا تو میرا اتا ترک ہیرو نہیں تھا متاثر تھا جو جو میں ترکی کو پڑھتا گیا تو اتا ترک کا مدہ ہوتا گیا اور اتا ترکی ایک سٹیٹمنٹ رابرٹ فسک نے کہا ہے ایک سٹیٹمنٹ اتا ترکی اور یہ چنک کلے کے کتنے سیاہ ہیں جو چنک کلے جاتے ہیں پاکستان کی صدر آ رہے تھے جب کوئی صدر وزیر آدم آتا ہے تو رابطہ میرے سے کرتا ہے لیکن مجھے آگے نہیں کرتا درتے ہیں یہ میں اب سچ کہہ رہا ہوں میں یہ چنک کلے جا رہے ہیں میں کہے جا رہے ہیں نا پھر میں اب اگلی بات نہیں بتاؤں گا چنک کلے کے سو سالہ پہ آئے ہیں یہ چنک کلے کے یہ ہے ان کا ایک تحقیقی انداز سفرنامے کا جو ہمارے اردو سفرنامے میں نامکمل تھا تو اتا ترک کی وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے چنک کلے میں لگی ہوئی ہے وہ شخص جس نے پاشا کا لکب نہیں آ اس جنگ کو جیت کر اور اگر وہ بولی اس کے سینے پہ یہاں دمگا نہ ہوتا تو وہ شہید ہو جاتا اس چنک کلے کے اور اس وہاں پر جو یہ بہت بڑے لوگ بات کرتی ہیں وہ غازی بنا لیڈر بنا جمہوریہ کا ایک کامیاب ریاست ترکی جس پر آج پوری مسلم دنیا پھکت کرتی ہے وہاں جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں آج اس سرزمین میں جو شہید سوئے ہوئے ہیں جو اپنی سرزمینیں چھوڑ کے دشمن کو کہہ رہا ہے وہ بیٹے اور محمد اور جانریز کٹھے سوئے ہیں آج یہ ان کی سرزمین ہے یہ بڑی قوم ہے ترک ترک ہی اتا ترک کو جنم دے سکتی ہے اور تاہر پاشا کو بھی انہوں نے جنم کیا کتنے بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا اپنی کتاب میں میں نے پاشا لفظ ایڈاپٹ اتا ترک سے ہو کے کیا تو یہ سفر نامہ میں امانداری سے کہہ رہا ہوں اس میں اتنی معلومات ہیں کہ پاکستان سے جتنے سفر نامہ نگار آئیں گے اب اس کو پڑھیں گے اس کو فالو کریں گے تاہر پاشا کے فکس سیپ پر چلیں گے میں یہاں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو مجھے نہیں جانتے جس میں مراد صاحب ہیں چونکہ میں ترکی کو پیلونس پڑھتا ہوں اسی لیے بلند ہے جوئت یہ امانداری سے کہہ رہا ہوں جب پروٹاپول توڑ کے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس انکرہ میں ملنے آتے تھے تو زینل ان کا پرسنل سیکٹری پوچھتا تھا کہ آپ کے کیا تعلق آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو میری گفتگویں ہوئیں وہ میں کتاب میں لکھوں گا کہ کیسے امریکی سینیٹر نے مجھے یہاں بھیجا کہ جائیں بیکٹر ڈپلومیسی کریں ترکی کا میں عاشق ہوں اس لیے کہ میرے نانا نانی دادا دادی نے یہ گیت گایا تھا اجڑ دے سمرنا دے باپ مصطفیٰ کمال پاشا تنیا دور بنائیا میں نے عطا ترک کو سیمنٹی پور میں ڈسکور کرنا شروع کیا جب میں سکول میں پڑھتا تھا نامی کلاس میں تو میں نے پڑھا کبرس پہ ترکی نے بلانگ دیجوت کی قیادت پہ ایک پیس آپریشن کیا تو میرا ترکی ڈسکور ہونا شروع کیا اور اس کے بعد آج میں بڑے کانٹنگوشن پر حیران اور خوش ہوں کہ تاہر پاشا صاحب نے اس ترکی کو جس طرح ڈسکور کیا ہے اور بے لوگس ڈسکور کیا ہے ان کا ڈسکور کرنا کوئی آنر رہے نہ عزاز لینا نہیں ہے وہ عشق ہے جو انہوں نے اپنی چڑھتی جوانی میں پاشا کا لقب ایڈاپ کیا اور اس عشق کے سفر میں انہوں نے اپنی شریکہ حیات کو ہمسفر بنایا میرے بات ورنہ سب حسینائیں جہاز سے ڈھونگتے ہیں ہر گوری ان کو حسینائیں لگتی ہیں اپنی پتہ نہیں وہ چھوڑاتے ہیں گھر تو یہ یہ مجھے خوشی ہے کہ اس تقریب کا انعاقاد ڈاکٹر توکار نے کیا جو اردو پنجابی ہندکوں کے عاشق ہیں لیکن میں کہوں گا کہ جس طرح پاکستان والے عشق کرتے ہیں ترکی سے ترک بھی انشاءاللہ اسی طرح کریں گے دو باتیں سناؤں گا واقعاتی منوباتی ہیں جب تیپرم آیا زلزلہ تو پاکستان کے اہم ترین وزید مشاہد حسین نے میرے سے پوچھا کیا کیا جائے ترکی میں زلزلہ آ گیا میں کہا بالکل جو بھی مدد ہو جہاز لے کے خود چلے جاؤ ہمارے وزیر آدم یہاں خود آئے ہم کم نہیں ہیں دوستین اب آنے میں پاکستان کا وزیر آدم خود آیا جالاوہ میں مشاہد حسین کے ساتھ یہ ہم محبت کرتے ہیں اسی طرح یہ جس یو این کا بڑا رول ہے پچھلے چھے دنسے کوفی انام کے چیف ایڈوائزر ایک من مارٹی مور میرے دوست ہے فرنانشل ٹائم کے ایڈیٹر تھے وہ اس کے انٹرنیشنل پیج کے دو دفاع اور ان کے حوائزر رہے تھے جب وہ ترکی آنے لگے ڈیپرم میں مجھے انہوں نے ای میل کی میں نے پرنٹ کر کے رکھی اپنے کتاب کے لیے انہیں نے کہا یہ تقریب ہے جو کوفی انام نے ترکی میں کر رہی ہے میں آپ کو چہتر مانا چاہتا ہوں کیا یہ دروست ہے کافی ہے میں نے کہا اس میں کچھ لائنیں اور شامل کریں تو ترکی سے اس تاہر پاشا کا بڑھتا جا رہا ہے یہ عشق کی پرین جو ہے اس کے دیبے لگتے جا رہے ہیں اور توکار صاحب آپ کا شکریہ آپ نے اپنی شاندار پیمیل کی اور آپ کا دورمان صاحب آپ کا بھی شکریہ اور شریک حیار بیٹھ لیا آپ کا بہت شکریہ مجھے پتا ہے آپ کو کافی مشکل کرنی پڑتی ہے جب وہ کہتے ہیں کس طرح تصویر رہو وہ میں بھی سمجھاتا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں تصویر بڑھ اچھی بنائی ہے بھاگی نے میں کہہ یہ مجھے پتا ہے تو آپ سب دوستوں کا شکریہ آپ نے مجھے سنا میرا عشق ترکی جو سے بلا زوال ہے وہ پاکستان کے ہر دل میں ترک اور ترکی رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ عشق بڑھے گا کام نہیں ہوگا شکریہ